بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حج کس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے اور حج کتنے مالیت اور کتنے روپیہ پیسہ ہونے کے بعد انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اور اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہو جائے حج فرض ہونے کے بعد اگر وہ حج کے اندر تاخیر کرتا ہے اور حج نہیں کرتا تو اس کا کیا گناہ ہے چنانچہ آج اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حج کس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے چنانچہ حج ہر اس عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ موجود ہو کہ جس سے وہ بیت اللہ شریف جا کر وہاں سے واپس آ سکتا ہو نیز اس دوران کھانے پینے کا جو صرفہ وہاں رہ کر اس کو برداشت کرنا پڑے گا وہاں پر رہنے کے بعد وہاں پر جو کھانے پینے کا صرفہ آئے گا اور خرچہ آئے گا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہو اور اسی طریقے سے اس کے نان نفقے میں جو لوگ موجود ہیں یعنی اس کے ماتحت میں اس کی پرورش میں جو لوگ جو خاندان جیسے گھر والے ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں تو جو اس کے نان نفقے میں موجود ہیں ان کو وہ جب تک وہاں رہے تب تک کے لیے ان کو ان کا خرچہ پورا دے چکا ہو تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اب اگر ایسا شخص حج فرض ہونے کے بعد حج کے اندر اگر بلا کسی وجہ کے اگر تاخیر کرتا ہے بلا کسی عذر کے اگر حج نہیں کرتا اور حج میں تاخیر کرتا رہتا ہے تال مٹول کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت ویدائی ہے چنانچہ ترمیدی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص زادے سفر اور اسی طریقے سے سواری کے اوپر قدرت رکھتا ہو توشے اور سواری کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت ویدائی ہے کہ جو شخص اتنا مال موجود ہونے کے باوجود اتنا خرچہ برداشت کرنے کے باوجود یعنی اس کے پاس مال بھی ہے اور نانفقہ بھی موجود ہے بیوچوں کا نانفقہ بھی ہے اور سواری بھی موجود ہے جو اس کو بیت اللہ شریف تک پہنچا دے اس کے باوجود اگر وہ شخص حج نہیں کرتا تو اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اس پر اللہ کی اللہ کے نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس سے زیادہ سخت ویدر کیا ہوگی اس لئے اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے جو میں نے بتلایا کہ اتنی مالیت ہو کہ بیت اللہ شریف کے آنے جانے کا خرچہ موجود ہو وہاں رہ کر کے جو کھانے پینے کا نفقہ اور صرفہ آئے گا وہ برداشت کر سکتا ہو اسی طریقے سے جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن کا نان نفقہ اپنے بچوں کو جو اس کے ماتحج میں ان کو دے چکا ہو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اس کو بلا کسی شرع عذر کے حج کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں انسان گناہگار بھی ہوتا ہے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے اس کا ذمہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اس لئے حج کے اندر کبھی بھی ہم کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو ان کو جلد از جلد حج کے تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ عالم